وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھے کاروباری ہوتے ہیں وہ سارے کام دفتر میں نپٹا کے آتے ہیں جب گھر آتے ہیں تو پھر گھر کے ہوتے ہیں اور جو گھر آ کر کے بھی دفتر میں ہوتے ہیں تو وہ گھریلو زندگی کو توجہ نہیں دے سکتے تو یہ کتنا اچھا ہو کہ جب دفتر میں تھے تو ساری توجہ ادھر جب گھر آئے تو دوجہ بچوں کی طرف اور جب سجدے میں گئے تو نہ گھر یاد ہے نہ دفتر یاد ہے تو بس رب ہی یاد ہے تو یہ کیفیت اگرچہ اتنی آسان ہی ہے مشکل ہے لیکن اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے کسرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ کیفیت نصیب ہوگی صوفیاء فرماتے ہیں کہ ترک دنیا اور چیز ہے اور غرق دنیا اور چیز ہے دنیا میں غرق ہو جانا اپنی روحانی اساس بھی گم ہو جائے اور رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی گمزور ہو جائے ہر عمل پر دنیا داری ہی غالب ہو نماز بھی پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو مقصود دنیا ہو تو یہ دنیا داری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کو دل سے نکال دیا جائے یعنی دنیا دل میں نہ رہے دماغ میں تو کوئی منصوبہ بندی کر کے کاروبار کرنا ہوگا لیکن اس کا تعلق دل سے نہ جوڑا جائے دوسری بات ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے یہ خود بھی تیرتی ہے اوروں کو بھی تراتی ہے اور پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی اور پانی میں رہتی بھی ہے تو تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو خیر نہیں ہے تو میں نے دوسری بات کہی کہ دنیا کا تعلق دماغ سے ہو کاروبار کیسے کرنا ہے اس کو آگے کیسے لے جانا ہے کاروبار کے لیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے آپ ضرور ذہن لڑائیں لیکن اس کو ذہن سے دل تک نہ پہنچنے دیں اس لیے جو احادیث آپ سنتے ہیں ترکے دنیا کے حوالے سے زہد کے حوالے سے کچھ مرادی ہے کہ دنیا کو دل سے نکالو اور دوسری بات کہ اس کو دماغ تک رہنے دو دل تک نہ آنے دو چونکہ دل اتنا نازک مقام ہے کہ اس میں دنیا کی محبت کیوں آئے یہ تو رب سچے کا حجرہ ہے نا تو اس میں اسی کو آنا چاہیے کسی اور کو نہیں آنا چاہیے